موسیقی ہلو فرنڈز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو انجوائے کرے ہوں گے ٹیکنیکل سسٹر انفو کی اس نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ پی ایس ایل سیزن سیون اپنے پورے جوش و خروش سے جاری ہے اور اس کے سارے میچز بڑے دلچسل انداز میں کھیلے جا رہے ہیں تو آج جو میچ کھیلا گیا یہ پی ایس ایل کے سیزن سیون کا ستائیسوہ میچ تھا جو کہ لاہور کلندرز اور اسلام آباد یونائٹڈ کیٹ کرکٹ ٹیموں کے درمیان لاہور کے کذافی سٹیڈیا میں کھیلا گیا اور جیسا کہ آج کل ٹرینڈ بنا ہوا ہے کہ جو بھی ٹیم ٹاؤس جیت رہی ہے وہ پہلے بیٹنگ کرتی ہوئی نظر آتی ہے رات کے ٹائم پہ کیونکہ بعد میں ڈیو زیادہ ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی زیادہ اثر پڑتا ہے میچ میں تو یہی وجہ ہے کہ آج کے اس میچ پہ بھی لاہور کلندرز نے ٹاؤس جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا اور بڑی ہی شاندار بیٹنگ کی لاہور کلندرز کی ٹیم نے مقرر کردہ پیس آورز میں لاہور کلندرز نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے ایک سو ستانوے رنز بنائے اس دوران ان کی چھے وکٹس گریں شروع میں لاہور کلندرز کی وکٹر دیا تھی وہ بہت جلدی گر گئی تھی اور تین کھلاڑی بڑی جلدی آرڈ ہو گئے تھے جس کے بعد یہ کہنا بڑا مشکل تھا کہ لاہور کلندرز کی ٹیم جو ہے وہ بیس آورز بھی پورے کھیل پائے گی لیکن انہوں نے میجیکلی بڑا ہی اچھا پرفارم کیا اور بعد میں آنے ہالے بیٹس فین انہوں نے صرف تین وٹوں کے نقصان پر جو ہے ایک سو ستانوے رنز کا اسکور بنا دیا اور اسلام آباد انائٹڈ کی ٹیم جو کہ آج کل بڑی کمزور نظر آرہی ہے کیونکہ ان کے جو پلیئرز ہیں وہ زیادہ در انجرڈ ہو کے باہر ہو چکے ہیں ان کے جو کیپٹر ہیں شاداف خان وہ بھی انجرڈ ہونے کی وجہ سے میچ سے باہر بیٹے ہوئے ہیں باہر بینچ سے بیٹے ہوئے ہیں اور آسیف علی جو ہیں ان کی جگہ نائب کپتان جو تھے وہ شاداف خان کی جگہ آج کل کپتانی کے فرائض سے انجام دے رہے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد انائٹڈ کی ٹیم جو آج کل بہت ہلکی نظر آرہی ہے تو جو لاہور کلندرز نے یہ ٹارگٹ دیا تھا وہ اسلام آباد انائٹڈ کے لیے کافی زیادہ مشکل ٹارگٹ بھی لگ رہا تھا تو لاہور کلندرز کے اگر بیٹسونوں کی بات کرتے چلیں تو ان کی طرف سے بڑی شاندار بیٹنگ دیکھنے کو ملی ہے کیونکہ شروع میں جو تین وٹے گر گئی تھی اس کے بعد کور کرنے کے لیے آئے ہیری بروک اور انہوں نے کیا ہی شاندار بیٹنگ کی ہے آج کے اس میچ میں ہیری بروک نے صرف 49 گندوں پر 102 رنجز سکور کی ہیں سینسری جڑ دیئے انہوں نے آج کے اس میچ میں لاہور کلندرز کی طرف سے تو ان کی سینسری نے لاہور کلندرز کو بہت زیادہ ہیلپ کی کہ وہ اس میچ کو جوہے کور کر سکیں اور جو شروع کی تین وٹے گئی تھی اس کا ازالہ کر سکیں تو اس طریقے سے لاہور کلندرز کے لیے ہیری بروک کی ایننگ بہت زیادہ کارگر ثابت ہوئی اور انہوں نے صرف 49 گندوں پر بہت زبردست بیٹنگ کرتے ہوئے 102 رنجز سکور کی اور وہ نوٹ آٹ رہے اس کے بعد بات کریں فخر زمان کی اس پی ایسل کے سیزن سیون میں بہت اچھی فارم میں نظر آ رہے ہیں ہر میچ میں تقریباً وہ پرفارم کرتے ہیں اور اپنی ٹیم کے لیے اچھا سکور ناتے ہیں تو آج کے میچ میں بھی فخر زمان نے 50 سکور کی ہے انہوں نے 41 گندوں پر 51 رنجز سکور کی ہے اس کے بعد وہ آٹ ہو گئے ڈیویڈ ویزی کی بات کرتے چلے تو وہ ہارڈ ٹنگ کے والے سے بہت زیادہ مشہور ہیں لیکن آج کے اس میچ میں وہ لمبی انکس نہیں کھیل سکے صرف 12 گندوں پر 17 رنجز بنا کر جو ہے وہ آٹ ہو گئے تو اس طریقے سے لاہور کلنڈرز کے بیٹس منوں نے بہت ہی اچھی بیٹنگ کی جو شروع کی تین وٹے گرہی تھی اس کے بعد آنے والے بیٹس منوں نے کافی زیادہ اچھی بیٹنگ کی اور ہیری بروکس کی جو اس ارنگ کے وہ قابلے ذکر ہے کیونکہ آج کے اس میچ میں جو نمائیہ ان کی کارکر دی رہی ہے اس لیے تحت انہوں نے سینچری سکور کی ہے اس کے بعد بات کرتے چلیں اسلام آباد یونائٹڈ کے بولرز کی تو ان کی طرف سے فہی مشرف نے کافی زیادہ اچھی بولنگ کی انہوں نے چار ورز میں اٹھائیس رنجز دے کر تین کھلاڑی آٹ کیے لی آرم ڈاؤسن نے تین ورز میں اکیس رنجز دے کر ایک وکٹ حاصل کی اور زہیر خان نے چار ورز میں بتیس رنجز دے کر ایک وکٹ حاصل کی تو اس طریقے میں لاہور کلنڈرز نے بیس ورز میں مقرر کردہ بیس ورز میں لاہور کلنڈرز سے ایک سو ستانوے رنجز سکور کیے اور ان کی چھے وٹ گری اور لاہور کلنڈرز سے اسلام آباد یونائٹڈ کو جیت کے لیے ایک سو اٹھانوے رنجز کا حدف دیا تو اسلام آباد یونائٹڈ کی ٹیم نے جب بیٹنگ کی تو ان کا شاندار آغاز نہیں ہو ساکا شروع میں بھی ان کی بھی وٹ گرنی شروع ہو گئی ان کی طرف سے اگر بات کرتے چلیں بیٹس فینوں کی تو لیان ڈاوسن نے چھبیس گندوں پر اکتیس رنجز سکور کیے دانش عزیز نے کچھ اچھی مزائمت کی انہوں نے چھبیس گندوں پر تیس رنجز سکور کی وہ نوٹ آٹ رہے رحمال اللہ گرباس کی بات کرتے چلیں تو وہ بھی جلتی آٹ ہو گئے صرف گیارہ گندوں پر انہوں نے بیس رنجز سکور کیے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ لمبی ننگ نہیں کھیل سکے صرف گیارہ گندے کھیل سکے اور اس کے بعد وہ آٹ ہو گئے بیس رنجز بنانے کے بعد تو اس طریقے سے آج کا جو میچ تھا اس میچ میں اسلام آباد یونیٹیٹی ٹیم جو ہے وہ کافی زیادہ مایوس کن کار کردی دکھا سکی اچھی کار کردی دکھانے میں کامیاب نہیں ہو سکی اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے جو بڑے پلیئرز ہیں جو آج کا لیرنجز سکور کر رہے تھے اپنی ٹیم کو جتوا رہے تھے وہ انجرٹ ہونے کے باعث جو ہے میچ سے بہار ہیں جس کی وجہ سے مورال بہت زیادہ ڈاؤن ہے اسلام آباد یونیٹیٹ کی ٹیم کا یہی وجہ ہے کہ آج کا یہ میچ جو ہے وہ بھی اسلام آباد یونیٹیٹ کی ٹیم جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب نہیں ہو سکی ہے اور اسلام آباد یونیٹیٹ کی ٹیم نے وہ کار کردہ بیس اوڑس میں صرف ایک سو اکتیس رنجز سکور کی ہیں اور اس دورہ ان کی نو وکٹے بھی گر گئی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ اسلام آباد یونیٹیٹ کی ٹیم آج کا یہ میچ ہار چکی ہے اور لاہور کلندرز جو کہ کل کا میچ کراچی کنگ سے ہارنے کے بعد بہت زیادہ جو ہے ان کی حالت بری نظر آ رہی تھی ان کے فینس کی بھی کیونکہ کراچی تو کل کا میچ ہار گئے تھے جو کہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا بہت ہی کم چھوٹا ٹارگیٹ تھا وہ لاہور کلندرز کے لیے لیکن انفورچنیٹلی وہ بنا نہیں سکے تھے تو آج کے اس میچ میں لاہور کلندرز کے فینس کے لیے بہت ہی روڑی خوش خبری ہے کہ اس میچ میں انہوں نے فتح حاصل کر لی ہے اور فتح بھی کوئی چھوٹے مارزن سے حاصل نہیں کیے بلکہ بڑے مارزن سے حاصل کیے لاہور کلندرز نے آج کے اس میچ میں چھاسٹر ٹرنس سے کامیابی حاصل کیے جو کہ ایک بہتی شاندار اور زبردز فتح کہی جا سکتی ہے بات کرتے چلیں لاہور کلندرز کے بولرز کی تو بہتی شاندار بولنگ کی ہے جس طرح ان کے بیٹس فینوں نے اچھا پرفارم کیا ہے بلکل اسی طرح راشد خان نے بھی بہتی امدہ بولنگ کی تو راشد خان کے اگر بات کرتے چلیں تو اس سے میچ میں آخری ان کا میچ کہا جا سکتا ہے پی ایس ایل سیزن سیون کا کیونکہ اس کے بعد وہ وطن اپنے واپس جا رہے ہیں اور پی ایس ایل کو خیر بات کہہ رہے ہیں اس سیزن کو تو یہ آخری میچ سا راشد خان کا اس میچ میں انہوں نے چار اوورز میں انیس رنس دے کر دو فکتے حاصل کی شاہین آفریدی نے چار اوورز میں اٹھائیس رنس دے کر دو کلاری آؤٹ کیے زمان خان جو کہ ایک امرجنگ پلیئر بھی ہیں وہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہوں نے اس میچ میں چار اوورز میں بتیس رنس دے کر دو کلاری آؤٹ کیے تو اس طریقے سے آج کے اس میچ میں لاہور کلندرس کے بولرز نے وہ روک کے رکھا اسلام آباد یونائیٹڈ کے بیٹس مینوں کو جو کہ پہلی کمزور نظر آ رہے ہیں تو اس کے بعد لاہور کلندرس کی جو زبردست اور ٹائٹ بولنگ ہے انہوں نے جو ہے اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم کو روک کے رکھ دیا اور اس طریقے سے اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم مقرر کردہ بیس اوبرز میں صرف 131 رنس بنا سکی اور ان کے نوک لارڈے بھی آرڈ ہو گئے تو آج کی شام کا یہ میچ جو ہے وہ اسلام آباد یونائیٹڈ کی ٹیم ہار چکی ہے اور یہ میچ شاندار طریقے سے لاہور کلندرس کے نام رہا ہے تو اب بات کرتے چلیں اس میچ ہے من آف دی میچ کون رہا ہے اور من آف دی میچ کی وارڈ کس نے اپنے نام کیا ہے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویس کریں گے کہ اگر آپ نے بھی تک ہمارے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے سے سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کا ضرور پیس کر دیجئے تاکہ اسی طرح کی اچھی اچھی اور بہترین ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور آپ کی معلومات میں اضاف ہوتا رہے اور آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہے ہیں تو چلیے اب دیکھتے ہیں کہ آج کے اس میچ میں جو کہ لاہور کلندرس کے نام رہا ہے من آف دی میچ کون رہا ہے اور من آف دی میچ کا ایوارڈ کس نے اپنے نام کیا ہے تو فرنڈز آج کے اس میچ میں من آف دی میچ رہے ہیں لاہور کلندرس کے بیٹسمن ہیری بروک جنہوں نے بڑی زبردست اور امدہ بیٹنگ کرتے ہوئے سینٹری سکور کی ہے آج کے اس میچ میں ہیری بروک نے صرف 49 گندوں پر 102 رنز بنائے ہیں اور اس ساتھ میں وہ نوٹ آٹ بھی رہے ہیں تو ہیری بروک کی اسی شاندار اور امدہ کار کر دی بنا پر ہیری بروک کو آج کے اس میچ میں من آف دی میچ کا ایوارڈ دیا گیا ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھے لگی ہو تو سب سے پہلے سے لائک ضرور کر دیجئے اپنے فرنڈز سے ضرور شیئر کیجئے گا ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ پھولیے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ جب تک کیلئے اپنا رکھیے گا بہت زیادہ خیال ٹیک کیئر باب بائی ٹیک کیئر باب بائی